شہناز کا اور سلمان خان کا ایک بہت سپیشل بانڈ ہے جو کہ ہمیں بگ بوز تھرٹین سے ہی دیکھنے کو مل گیا تھا بگ بوز تھرٹین پہ جیسے ہی اسٹیش پر شہناز گل آئیں اور سلمان خان کے دل میں شہناز نے تب ہی سے جگہ بنا لی تھی اور پورا سیزن سلمان خان نے شہناز کو بہت اپریشیٹ کیا اور انہیں بہت گائیڈ کیا جہاں جہاں شہناز کو ضرورت پڑی سلمان خان نے انہیں بہت سمجھایا اور آگے بڑھنے میں ہیلپ کی اور شہناز نے بھی سلمان خان کی ہر بات کو سمجھا سلمان خان ایک منٹور کی طرح شہناز کو گائیڈ کیا کرتے تھے اور ایسا بانڈ ہم نے پہلے کبھی بھی سلمان سر کا کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھا پھر اگر ہم بات کریں بگ بوز فورٹین کی وہاں بھی ہمیں سلمان خان اور شہناز کا ایک بہت سپیشل بانڈ نظر آیا جس طرح سے سلمان خان شہناز کو اڈور کرتے ہیں ایک منٹور کی طرح سمجھاتے ہیں دیکھ کر سچ مچ بہت اچھا لگتا ہے اور سلمان خان کی یہی باتیں انہیں بہت سپیشل بنا دی ہیں اس کے بعد ہمیں سلمان خان اور شہناز ایک ساتھ نظر آئے بگ بوز ففٹین کے منچ پر تب تک حالات بہت بدل چکے تھے لیکن ان کی بانڈنگ وہی تھی بگ بوز تھرٹین والی یہاں پر شہناز گل کی بھی آنکھیں نم ہوئی سلمان خان سے مل کر اس سلمان خان کی بھی آنکھیں نم ہوئی جب انہوں نے شہناز کو اس طرح سے دیکھا لیکن انہوں نے شہناز کو ایک بڑے بھائی کی طرح اور منٹور کی طرح سنبھالا انہیں گائٹ کیا انہیں اپریشیٹ کیا اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے بہت بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور بگ باؤس 15 کے منچ پر شہناس کے ساتھ جب سلمان خان تھے تو سلمان کا روپ بلکل الگ دکھا ایسا ہم نے سلمان خان کو کبھی نہیں دیکھا سلمان خان نے جو شہناس کے لیے کیا جس طرح سے ان کی آنکھیں نم ہوئی وہ اس طرح سے کبھی کسی سے نہیں ملتے لیکن شہناس کے لیے سلمان خان کے دل میں ایک سپیشل جگہ ہے وہ سارے ہی چیزیں یہاں پر نظر آئی اور جورجیا جو کی سلمان خان کی فیملی کا ایک حصہ ہے ان کے ساتھ بھی شہناس گل ایک بہت اچھا بانڈ شیئر کرتی ہے بہت کلوز ہے وہ جورجیا کی بہت اچھی فرینڈ ہے تو ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلمان خان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ شہناس گل کا بہت بہت پیارا سا ایک بانڈ ہے اور یہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان نے اب لیا ہے ایک بہت بڑا فیصلہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت سارے ریومرز آ رہے تھے کہ شہناس گل ایک مووی کرنے والی ہے جو کہ سلمان خان کے ساتھ ہونے والی ہے کبھی عید کبھی دیوالی اس مووی کے چرچے بہت ٹائم سے ہو رہے ہیں لیکن کوویٹ کی وجہ سے اس مووی کو بند کرنا پڑا تھا لیکن اب سلمان خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ یہ لیا ہے کہ اس مووی کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے یہاں تک کہ اس کی ایک اوفیشل انانسمنٹ بھی ہو چکی ہے تو اس مووی کو دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا اور اگر سٹار کاسٹ کی بات کریں تو اس میں شہناس گل کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے اب یہ چرچے سوتروں کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ شہناس گل اس مووی میں ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ مووی ایک فیملی مووی ہے جس میں پورا کا پورا پریوار ہوگا بہنیں ہوں گی بھابیاں ہوں گی تو اس طرح کی مووی میں اگر شہناس گل آتی ہے تو فینس کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا اور اگر یہ باتیں سچ ہوتی ہیں تو سچ موش شہناس گل کی انٹری بولی ووڈ میں بہت دھماکے دار ہوگی اور اگر مووی کی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے تو سٹار کاسٹ بھی بہت جلدی سامنے آ جائے گی جس میں شہناس گل کا نام ہوگا تو ہم سب فینس کو تو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور ہم تو چاہتے ہیں کہ شہناس گل اس مووی میں ہو اور اسی طرح سے بولی ووڈ میں شہناس گل کی انٹری ہو جائے ویل گائز آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک شنل سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تھینکس فور واشنگ گائز